اور اس ید کی ایک اور تصویر آپ کو دیکھاتے ہیں کس طرح سے یوکرین کی زمین پر میسائل سے حملے ہو رہا ہے پچھلے 22 دنوں سے یوکرین کے الگ الگ حصوں میں حالات بچ سے بٹر ہو رہے ہیں لیکن اس ید کے ختم ہونے کے آثار نظر نہیں آتے ہیں یوکرین کی زمین پر میسائل سے حملہ ہو رہا ہے میسائل سے ٹینک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میسائل حملے کے بعد کیسے برباد ہوا ٹینک نظر آتا ہے یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں مسائل سے ٹینک کو نشانہ بنایا گیا مسائل حملے کے بعد برباد ہوئے ٹینک کی یہ تصویر 22 وادنس یدکاب دونوں طرف سے بار ہو رہے ہیں روس کی سینہ جہاں جہاں داخل ہو رہی ہے وہاں وہاں یوکرین کی سینہ سنگھرش کر رہی ہے اس کے ٹینکوں کو نقصان پہنچا رہی ہے یوکرین اپنے ڈرون کے ذریعے بھی روس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ جو نقصان روس کو ہو رہا ہے تو یوکرین کے مقابلے بہت کم ہے اور روس کے مقابلے یوکرین کی سینہ بہت کمزور ہے لیکن لڑائی جاری رکھے ہوئے یہ دیکھئے ایکشن میں یوکرینی سینک اگر روس حملہ کر رہا ہے تو یوکرین کے سینکوں کو بھی جہاں موقع مل رہا ہے وہ روس کے سینکوں پر حملہ کر رہے ہیں ان کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں تو یوکرین پر روس کا حملہ جاری ہے یوکرین کے کئی علاقوں میں دیر رات حملے ہوئے ہیں روس نے مسائل سے زبردست اٹیک کیے ہیں شاہے دن ہو یا رات روس کی طرف سے مسائل اٹیک جاری ہے اے سٹرائک جاری ہے ٹینک اور توپیں لگاتار یوکرین پر حملے کر رہی ہیں اور یوکرین کے لگاتے سوکتے چاہتے ہیں اور یوکرین کے سینکوں کو تباہ کر رہے ہیں یوکرین کے سینکوں کو تباہ کر رہے ہیں اور اس یوکرین کے بیچ یوکرین کے راشترپتی زیلنز کی دنیا بھر کے دیشوں سے اپیل کر رہے ہیں یورپ ہو کینیڈا ہو بریٹن ہو امریکہ ہو ان کی سنسد کو وہ سمبودھت کر چکے ہیں جو بائیڈن امریکی راشترپتی پوتن کو یدھ ابرادی کہہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کینیڈا نے اپنے ائر سپیس کو روس کے لیے بیلا روس کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے روس نے مانا ہے کہ یدھ سے اس کی ارث ویوستہ کو بہت نقصان ہوا ہے یدھ 22 دن بھی جاری ہے اور سیٹلائٹ تصویروں میں ریکارڈ بھی سب کچھ ہو رہا ہے ہر طرف تباہی ہے روس نے یوکرینی ڈرون پر کیسے مسائل سے حملہ کیا یہ چھے تصویریں یدھ کے 22 دن کی پوری کہانی کو بیا کر رہی ہیں یوکرینی راشترپتی زیلنز کی دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں امریکی راشترپتی جو بائیڈن بلادی میر پوتن کو یدھ ابرادی کہہ رہے ہیں ایک طرف کینیڈا ہے جس نے پالٹ وار کیا ہے اور روس کے لیے اپنا ائر سپیس بند کر دیا ہے وہیں بلادی میر پوتن اس بات کو سویکار کر رہے ہیں کہ روس کی ارث ویوستہ کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے اور ہر طرف سے یوکرین کی تباہی کا منظر اس کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں یوکرین کے الگ الگ حصوں میں روس کے اٹیک کے بعد کس طرح سے آگ لگی ہوئی ہے کئی حصوں میں اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تباہی کا منظر آگزنی ہوتے ہوئے اور یہ تصویریں بتاتی ہے کہ یوکرین کے بڑے بڑے شہر کس طرح سے آگ میں جل رہے ہیں فائر بگیٹ کی ٹیم وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بجانے کی کوشش کر رہی ہے دور سے آگ کی لپٹے اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس طرح کی تباہی کو دیکھ کر یہ بتانا مشکل ہے کہ یوکرین کے کون سے حصے کی یہ تصویر ہے کیونکہ یوکرین کے بڑے بڑے شہروں میں ہر طرف یہی منظر ہے یہی حال ہے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ یوکرین سے پلائن کر گئے ہیں جو لوگ وہاں پر بچے ہیں ان کے لیے کھانا اور پانی تک نصیب نہیں ہے یوکرین کے سینے کے سنگھرش کو جاری رکھے ہوئے ہیں یوکرین کے راشترپتی یوکرین میں رہتے ہوئے دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں ہتھیار تو سپلائی کیے جا رہے ہیں یوکرین کو لیکن سیدھے طور پر اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے دنیا کی کوئی بڑی طاقت تیار نہیں ہے سیدھے طور پر روس کی سینہ سے لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ کتنے دنوں تک یوکرین اس سنگھرش کو جاری رکھ پائے گا لیکن نقصان روس کو بھی ہو رہا ہے بلادمیر پتن اس بات کو سویکار کر رہے ہیں کہ ان کی حرث ویوستہ کو بھاری چوٹ پہنچی ہے بسید بسید